اور یہ بات میرے اور آپ کے عقو مولا نے ہمیں پہنچائی اور وہ یہ کہ اذا لم تستہے فسنا معاشی تا جب تیرے میں حیاء باقی نہ رہے تو جو چاہے کر چونکہ حیاء مانے ہوگا ہے نا یہ بڑا ہے حیاء مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنا حیاء رکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا حیاء رکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنے کل قیامت کی دن کرنا ہے حیاء رکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا حیاء ہے تو گناہوں سے خود بخود رکو گے کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی واج نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے بند کمرہ میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیاء کرو لیکن اگر رب سے حیاء نہیں ہوگا اس کے رسول سے حیاء نہیں ہوگا کرو پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیاء نہیں حیاء ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے برے عامال سے بچتے چلے جاؤ گے بند اخلاقی سے بچو گے زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ حیاء مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا رہا ہے اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ دھر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں جو مرضی کرتا ہے کوئی پیوانی ہوتا ہے مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک خاتون مجھے سیاہ رنگت ہمشی نیاد تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون ہو گیا تو پوچھا کہ یہ کیسے کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس ہے اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نچاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑے گئے اور اگر تم ان پہ سبر کر لیا تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دوں اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہو کر اس خاتون نے بغیر تعمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے دورے پڑتے ہیں کوئی بات مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن حضور ایک کرم میرے پر خیال دا ہے وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتا ہوں تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا رہے رہے بہوشی ہو جاتی ہے تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کر تو حضور نے یہ دعا گر اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں پڑتا اللہ حضور تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا کتنا خیال تھا اپنے سطر کا یہ جمال ہے عورت کا عورت مستور ہے عورت کو عورت کہا جاتا ہے مستور سطر سے ہے یہ پردے کی چیز ہے اور اللہ جللہ شانہو نے اوڑنیاں اوڑ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مسافہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی ہے یہ تیری عبرو کو تیری عزت کو تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہا ہے تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرا ہے آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے میڈیا یلغار کے ذریعے سے تمدنی یلغار کے ذریعے سے مختلف ناموں سے مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیاء کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے کیا ہم گوکوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اس کے پیچھے چل پڑے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہماری بھی کوئی بنیاد ہے ہماری کوئی ساکھ ہے ہمارے ابہ و جداد ہیں ہمارے اوپر کتاب اتری ہے ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے کیا ہم وسیع و ذرفی کے نام سے روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت الگ پہچان